موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج اٹھائیس اکٹوبر جمعیرات یعنی تھوزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے خوف کے چلتے ڈیلٹا ویڈین اے وائی فور ٹو کے سترہ نئے پوزیف کوویڈ نائیٹین کیسز دھرج ہوئے انڈیا بھر میں ساتھی یہی وائرس جو کرونا وائرس ڈیلٹا ویڈین کا حصہ ہے اے وائی فور ٹو وائرس یونائٹڈ کنگڈم میں کہر مچا رہا ہے اور کئی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ساتھی انڈیا میں بھی اے وائی فور ٹو وائرس پھیلنا شروع ہو گیا ہے یہ اے وائی فور ٹو وائرس کے سیمپلز میں اور سپٹیمبر کے درمیان لیے گئے تھے کئی ریاستے جیسے آندھر پردیش میں سات کیسز اے وائی فور ٹو وائرس پوزیف کے دھرج ہوئے اور کرلہ میں چار کیسز اے وائی فور ٹو وائرس پوزیف کے دھرج ہوئے کنناٹکہ میں دو اور تلنگانہ میں دو اے وائی فور ٹو کے پوزیف کیسز دھرج ہوئے جمہو کشمیر اور مہاراشرہ میں ایک اے وائی فور ٹو کا کیس دھرج ہوا کولینیا بھر میں سترہ اے وائی فور ٹو پوزیف کیسز دھرج ہوئے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کے تلنگانہ ریاستی حکومت کو اور کہا کہ تلنگانہ رائٹس لینڈ اینڈ پتہ دار پاسپورٹ ایٹ دوہزار بیس کے تعلق سے تفصیلی جانکاری دی جائے کیونکہ مانا جا رہا ہے اس ایٹ کے تحت صحیح کاروائی نہیں ہو رہی ہے زمینات کی وازرہ ناظرین نئی زمینوں کیلئے خانون بنایا گیا تھا تلنگانہ رائٹس ان لینڈ اینڈ پتہ دار پاسپورٹ ایٹ آف تو داؤزن ٹوئنٹی کے تحت اور اس کے خلاف پی آئی ایل درچ کی گئی تھی فارمر ڈپٹی سی ایم دامودر راجہ نرشیمہ کی جانب سے جس نے سوال کیے تھے کہ نئی زمینوں کا خانون جدید ڈیجیٹل پلاتفارم دھرنی پورٹل کے ذریعے سمالا جا رہا ہے لیکن اس تعلق سے اہم فیصلے جیسے پیرنس ایکٹ اور دگر کی سوالیات نہیں ہیں وازرہ ناظرین ریکارڈ آف رائٹ ایکٹس نائنین سیونٹی ون زمین کے پرانے خانون کو نئے خانون میں ریپلیس کیا گیا یعنی بدلا گیا نیو لانڈ ایکٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سے انین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں تیس اکٹوبر سے نومبر پہلی تاریخ کے درمیان تیز سے توفانی بارش ہو سکتی ہے ساتھی بادل پھٹ سکتے ہیں انین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا تلنگانہ ریاست میں دو دن بارش کا اندیشہ ہے انڈسٹریز منسٹر کےٹیا نے آج فرانس امباسیڈر ڈیجیٹل افیرز ہنری ویڈ دائر سے ملاقات کیے پارس میں منسٹر کےٹیا فرانس میں پہلے دن ہی ملاقات کیے اور تلنگانہ حکومت کے ساتھ انوویشن ڈیجیٹلائزیشن کے تعلق سے تفصیلی بات کیے ہنری سے ہائیدرباد کمیشنر پولیس انجنی کمار آئی پیس نے کہا کہ انڈیا میں کثیر تعداد میں واتس اپ یونیورسٹی کے سٹوڈنس ہیں ساتھی انہوں نے کہا ہم سب بھی ورلڈ واتس اپ یونیورسٹی یعنی واتس اپ کے وائرل خبر افواہ کا حصہ بن چکے ہیں جو بھی واتس اپ کے فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں وہ صحیح یا کنفرم نہیں ہوتے ہیں ہائیدرباد میں خریب پچاس ہزار سے زیادہ سٹوڈنس پر غیر ضروری حملی کیے گئے سوشل میڈیا پر افواہ یا واتس اپ یونیورسٹی کی خبر پوسٹ کرنے واضح رہے ہیں ناظرین واتس اپ یونیورسٹی یعنی واتس اپ کے وائرل خبریں یا افواہ سے بچے